دوہزار ترونتیس میں فوٹبال ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق سعودی عرب کو مل گیا ہے میزبانی کے دوسرے امیدوار آسٹریلیا نے قرآن دازی سے چند گھنٹے پہلے تصدیق کی کہ وہ اب ورلڈ کپ کی میزبانی کی دور سے باہر ہیں ورلڈ کپ کی میزبانی ہمارے لیے سب کچھ ہے ہم فوٹبال کو پسند کرنے والی قوم ہیں ہم پہلے ہی چھ بار ورلڈ کپ کے مقابلوں میں شامل ہو چکے ہیں اور دوہزار چونتیس میں ایک بار پھر اپنی سرزمین پر اور اپنے تماشائیوں کے سامنے یہ بہت ہی زبردست ہوگا سعودی عرب کو میزبانی کے حقوق ملنے کے ساتھ ہی سعودی عرب پر انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے الزامات پھر دہر آئے جانے لگے ہیں سعودی عرب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر ملک میں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کرا کے سپورٹس واشنگ کر رہا ہے یعنی کھیلوں کے انعقاد سے اپنی شہرت کو لگے داغ دھونے کی کوشش کر رہا ہے جب سعودی عرب کے وزیر کھیل سے سپورٹس واشنگ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال چنہ ہفتے پہلے پوچھا ہوتا تو میرے لیے مشکل ہوتی اب چونکہ کرانس پرنس اس کا جواب دے چکے ہیں تو اس کا جواب آسان ہے ہم سپورٹ میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں سعودی ولی اہد محمد سلمان نے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ اگر سپورٹس واشنگ سے میرے ملک کی جی ڈی پی میں ایک فیصد کا اضافہ ہوتا ہے تو میں سپورٹس واشنگ کا کام چاری رکھوں گا سعودی عرب نے دوہزار اٹھارہ کے بعد سے کھیلوں کے کئی بڑے مقابلوں کی مزبانی کی ہے فوٹبال کے مشہور کھیلاری یورپی کلبوں کو چھوڑ کر سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں جہاں انہیں بڑی بڑی فیصیں دی جا رہی ہیں